اسلام علیکم دوستو دوستو حریم شاہ کی بولا ریکار نے ویڈیو لیگ کر دیا جی ہاں بلکل دوستو جیسا کہ بولا ریکار نے کہا تاکہ میں حریم شاہ کو نہیں چھوڑوں گا اور اس کے سارے راز کھول کے رہوں گا اور بولا ریکار نے ویسے ہی کر کے دکھایا ہے دوستو مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام نئے آنے والے دوستو سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دپا لے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کے نوٹفیکیشن بقائدگی سے آپ تک پہنچ سکے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹک ٹاک سٹرہ حریم شاہ نے کچھ روز قبل شیخ رشید اور فیاض الحسن چوانگی کا ریکارڈنگ اور ویڈیو لیگ کر کے پورے پاکستانی قوم میں حلچل مچا دی میڈیا چینلز پہ انہی کا ذکر ہو رہے اور دوستو اب بولا ریکارڈ کا بیان جو ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں نے ویڈیو لیگ کر دیا حریم شاہ کی اور میں آگے بھی کروں گا اور میرے پاس حریم شاہ کے کافی ایسے راز ہیں جو کہ میں اب کھولوں گا کیونکہ بولا ریکارڈ کا کہنا تھا کہ حریم شاہ ہمارے معاشرہ خراب کر رہی ہے ہمارے وزیروں اور حکمرانوں کا نام خراب کر رہی ہے ہمارے پی ایم کو انہوں نے دمکی دی ہے کہ آپ کی ویڈیو بھی میں لیگ کر دوں گی تو ایسا لڑکی کا کوئی ایسی لڑکی کی عزت رکھنے کا تو حق کی نہیں بنتا اس لیے دوستو انہوں نے کہا ہے کہ ویڈیو لیگ کی ہے اور اسی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پاکستان آئے ہوں دوستو جیسا کہ آپ جانتے کہ ٹک ٹوک سٹار حریم شاہ نے عمران خان کو کہا تھا کہ میں آپ کی ویڈیو وائرن کر دوں گی اگر آپ نے مجھے روکا تو اسی وجہ سے دوستو بولا ریکارڈ پاکستان واپس آئی ہے اور انہوں نے سارے راز فاش کرنے حریم شاہ کے آپ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے ایک راز جو تھا انہوں نے ایک ویڈیو لیگ کر دی ہے جو کہ آپ جا کے کسی بھی ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں اور وہ ویڈیو کس ٹائپ کی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کیونکہ انتہائی گندی ٹائپ کی وہ ویڈیو ہے آپ کے لیے اشارہ ہی کافی ہے تو دوستو آپ کسی بھی ویب سائٹ پر جا کے دیکھ سکتے ہیں بولا ریکارڈ کا یہ کہنا تھا اور دوستو اب بات کرتے ہیں کہ ٹک ٹاکستار حریم شاہ نے اس بارے میں کوئی بیان دیا یا نہیں جی ہاں بالکل دوستو حریم شاہ نے اس بارے میں ایک ٹویٹ دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بولا ریکارڈ نے فیک ویڈیو اپلوڈ کی ہے اور وہ جھوٹا الزام مجھ پہ لگا رہے ہیں جبکہ بولا ریکارڈ نے کہا کہ یہ ویڈیو سچی ہے اور اور بھی بہت میرے پاس ویڈیو ہیں جو کہ میں نے لیک کرنی ہے اور وائرل کرنی ہے اور دوستو بولا ریکارڈ کا کہنا تھا کہ حریم شاہ تمہاری عزت میں نے بہت رکھی لیکن اب نہیں کیونکہ تم نے ہمارے پی ایم اور تم نے ہمارے پی ایم کو دھمکی دی ہے کہ میں ان کی ویڈیو وائرل کر دوں گی تو دوستو حریم شاہ نے کچھ روز قبل فواد چودری کی بھی ریکارڈنگ لیک کی ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو جا کے وہ ویڈیو بھی ضرور دیکھیں جس میں انہوں نے فواد چودری کو کہا ہے کہ آپ کو میں نہیں چھوڑوں گی اور پاکستان میں رہتے ہی آپ کی ویڈیو وائرل کر کے جاؤں گی اور دوستو فواد چودری نے مباشر لکمان کو بھی تھپڑ مارا ہے اسی وجہ سے کیونکہ مباشر لکمان نے حریم شاہ کے بارے میں ان سے سوال کیا اور فواد چودری نے انہیں تھپڑ مارا ہے تو دوستو یہ تھی چھوٹی سی ویڈیو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے ہمارا حوصلہ ضرور بڑھائیں چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو اس حوالے سے اور نیوز چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اور مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سا رخیہ رکھیں اللہ حافظ